اسلام علیکم ویورز آج ہم آلو کی ٹکیاں ایک نیک انداز سے بنائیں گے اس کے لئے ہمیں ایک کلو آلو اور تین عدد انڈے چاہیے یہ بنانے میں بہت آسان ہے لیکن کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہیں بچوں کے لنچ بوکس کے لئے بھی یہ بنائے جا سکتے ہیں کیونکہ بچے اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں آلو کو آپ نے میش کرنا ہے اس سے پہلے آپ انڈوں کو سلائس ان کے بنا لیں تینوں انڈوں کے باری باری آپ سلائس بنا لیں اس طرح سے تینوں انڈوں کے سلائس آپ کر لیں آلو میں دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اور دو عدد ہری مرچے ڈالیں اور نمک مرچ آپ نے اپنے ذائقے کی حساب سے رکھنے ہیں میں نے دو عدد دو ٹی سپون نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ اور ایک ٹی سپون سرخ مرچ ڈالی ہے اسے آپ اپنے ذائقے کے مطابق بدل سکتے ہیں آلووں کو اچھی طرح میش کر لیں بلکل باریک باریک آپ نے میش کر لینا ہے یہ دیکھیں آلو اچھی طرح سے میش ہو رہے ہیں جو تھوڑے موٹے رہ کے ان کو بھی اور میش کر لیں جب بلکل ایک اچھا سا مکسر تیار ہو جے گا تو پھر ہم ان کی ٹکیاں بنائیں گے اچھی طرح سے میش ہو گیا اب اس تھوڑا سا آلو کا مکسر لے کر اس میں سے ایک انڈے کا سلائس رکھیں تھوڑا سا آلو کا مکسر اس کے اوپر بھی لگا دیں اور اس کو پھر آلو کی ٹکی کی شکل دے دیں ہاتھوں کے ساتھ اس کو آپ گول کر لیں اس کی شکل کچھ اس طرح سے آجے گی انڈے کو اپنے اچھی طرح سے کور کر دینا ہے کہیں سے بھی باہر نہ نظر آئے اس طرح سے آپ نے ٹکیاں بنا لینی ہے انڈے کو رکھ کر آلووں کے ساتھ کور کر دیں اس طرح سے اوپر تھوڑا سا اور مکسر لگا دیں اور اس کو پھر آلو کی شکل دے دیں انڈے کو اچھی طرح کور کر لیں آلووں کے ساتھ سارے مکسر کی آپ ٹکیاں بنا کر رکھ لیں ایک ایک سلائس لگا کر اندر ساری ٹکیاں پہلے تیار کر لیں اب یہ ساری ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں اب ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے آئل ہم نے پہلے سے گرم کر کے رکھ لیا ہے فرائے کرنے کے لئے ہمیں دو ادد انڈے چاہیے انڈوں کو اپنے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے اب ایک ایک ٹکی کو آپ نے اس میں ڈال کے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں انڈوں کو ہم نے یہ اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے آئل ہمارا ادھر سے گرم ہو چکا ہے ایک ایک ٹکی ہم باری باری اس میں ڈپ کر کے آئل میں ڈالتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے بڑی احتیاس سے ڈالیے گا ٹکی ٹوٹے نہ اور اس کو آپ نے ایک سائٹ سے پہلے فرائے کرنا ہے پھر اس کو دوسری سائٹ سے بڑی احتیاس سے پلٹنا ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آ گیا ہے دونوں سائٹ سے جب یہ کلر لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو آپ کی ٹکی ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا ہے یہ آپ کی ٹکی ریڈی ہے آپ بھی گھر پر ٹرائے کیجئے گا گھر والے اور بچے بہت شوک سے کھائیں گے اس کو کٹ کر بھی آپ سرپ کر سکتے ہیں یہ اور زیادہ پیاری لگے گی اندر سے انڈا نظر آئے گا آپ اس طریقے سے بھی سرپ کر سکتے ہیں آپ اپنا اور اپنے ایٹ گیٹ کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی